اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا عقیدت اطاعت اور محبت کا محور صرف اللہ تعالی کی ذاتی کو بنانا چاہیے اس کا جواب ہاں میں ہے یعنی ہاں العقیدت اطاعت اور محبت جیسا کہ میں نے گزشتہ نشست میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کا محمر جو ہے وہ صرف اللہ تعالی کی ذات ہونی چاہیے یعنی اس کا مطلب یہ ہے یعنی اس بات کی اگر آج آپ صورتحال کو دیکھیں تو آج ہمیں اللہ تعالی سے نہ عقیدت ہے نہ اطاعت ہے نہ محبت ہے عام طور پر اگر آپ دیکھیں یعنی ہماری عقیدت یعنی یقین اور اعتماد اور توقل صرف ظاہر پر ہے اور ہماری اطاعت جو ہے وہ ہمارے نفس اور خواہشات نفس تک محدود ہے ہماری محبت جو ہے اللہ کے علاوہ جو ہے غیر اللہ سے ہے میٹیریل سے ہے اور یہی ہماری محبت کے مراکز ہیں لیکن جو شخص اپنے زندگی میں آنے کے مقصد کو پورا کرنا چاہتا ہے تو اس کا اپنے حالات بدلنے ہوں گے اللہ تعالی سے عقیدت پیدا کرنی ہوگی یعنی اللہ تعالی پر کامل بھروسہ اور اعتماد کرنا ہوگا اور صرف اللہ تعالی کی اطاعت کرنی ہوگی اور صرف اور صرف اللہ تعالی سے ہی محبت کرنی ہوگی اب اس میں سوال یہ ہے کہ ہم یہ عقیدت اطاعت اور محبت اللہ سے کیسے کریں یعنی اس کا طریقے کار کیا ہے تو اس کا طریقے کار اللہ تعالی نے بتایا ہے لیکن ایک بات جو ہے وہ بالکل واضح ہونی چاہیے کہ براہ راست اللہ تعالی پر ہم عقیدت پیدا نہیں کر سکتے نہ اس کی یعنی ہم کہتے ہیں نا ڈاریکٹ ڈاریک عقیدت ڈاریک اطاعت اور ڈاریک محبت نہیں ہو سکتی یہ بات ذرا نوٹ کر لیں تو اللہ تعالی نے اس کا ذریعہ بنایا ہے یعنی ظاہر ہے کہ ہمارا وہ رب ہے اور ہمارا لیے ہدایت جو ہے اس نے نازل فرمائی ہے تو اس نے جو طریقہ بتایا ہے ہمیں تو وہ آسان کر دیا ہے ایک منتخب شخص کو بھیجوایا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو ان سے اللہ تعالی نے کہا ہے کہ اگر تم نے میری اطاعت کرنی ہے تو میرے رسول کی اطاعت کر لو مجھ سے محبت میری محبت پانی ہے تو میرے رسول سے محبت کرو عقیدت اگر تم نے مجھ پہ مجھ سے پیدا کرنی ہے تو پہلے میرے رسول سے پیدا کرو یعنی انسان سے اللہ تعالی نے اس کا ذریعہ بنایا ہے کس کو انسان کو تو انسان کے ذریعے جو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ تعالی سے کوئی ڈارک رابطہ ہو ہی نہیں سکتا یہ بات نوٹ کر لے ڈارک رابطہ تو یہ یعنی بے وقوفوں کی بستی میں رہتا ہوگا وہ شخص کہ وہ کہتا ہے میں تعالی یعنی ڈارک جو ہے میرا واسطہ جو ہے وہ کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں سنا ہے میں نے کہ ہم ڈارک جو ہیں بس ہمیں کیا ضرورت ہے کسی تو بات یہ ہے کہ ہماری جو ذات ہماری عقیدت اور اطاعت اور محبت کا مرکز ہو سکتی ہے وہ تو ہمارے وہم و گمان سے بھی بالا ہے یعنی اس کے اس ہستی کے مطالق تو انسانی عقل و فہم کامی نہیں کرتی سوچ ہی نہیں سکتے وہ تو وراؤ الورا ہے جو بھی آپ کے ذہن میں آتی ہے ہستی تو وہ جو ذہن میں آتی ہے وہ اللہ نہیں ہے آپ کے ذہن میں اللہ کے مطالق جو بھی بات آتی ہے وہ اللہ نہیں ہے یہ ایک مختصر بات ہے تو اللہ کے مطالق تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور ہمارا انسان کا یہ حال ہے کہ یہ ظاہر پر فریفتہ ہو جاتا ہے ظاہر پر یہ فریفتہ ہو جاتا ہے ظاہر سے محبت کرنے لگتا ہے یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ یہی بنایا ہے کہ یہ ظاہر کو دیکھے اور ظاہر کو پسند کریں تو ظاہر ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک نشانی بجوائی ہے جو کہ ہے محمد الرسول اللہ اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر ذریعہ بنایا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بھی دیا ہے کہ تم ذریعہ کو تلاش کرو اس کی طرف اگر جانا چاہتے ہو تو وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَتَ اس کی طرف کوئی ذریعہ تلاش کرو یہ بات ابھی جاری ہے وَآخِرُ دَعْوَانَاً الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبْلَالْمَ عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ وَالْخَلْقِ كُلِّهِ مِهِ